بسم اللہ الرحمن الرحیم ڈیر سٹوڈنٹ آج ہم بات کریں گے نرسنگ میٹس کے حوالے سے یعنی نرسنگ میں جو میٹس ہم یوز کر لیتے ہیں ڈیلی لائف میں ڈیورنگ اور کلینیکل پریکٹس اس کے حوالے سے ہم بات کر رہے ہیں تو چونکہ سٹوڈنٹ کی بہت زیادہ ڈیمانڈ تھی میٹس کی لیکچر کو کور کرنے پہ اکثر سٹوڈنٹ کو بہت زیادہ پرابلم جو ہے اس کا فیس کرنا پڑتا ہے نرسنگ کی جو میٹس ہے اس کے حوالے سے تو اس لئے میں نے سوچا کہ آپ لوگوں کے ساتھ اس کی جو نیسیسری جو ضروری میٹس ہے اس پہ میں آپ لوگوں کے ساتھ لیکچر جو ہے وہ شیئر کروں انشاءاللہ اس کے بعد بھی جو چپٹر رہتے ہیں ہماری میٹس میں تقریباً سیون چپٹرز ہے انشاءاللہ اس کو ہم کور کریں گے اس پہ ہم اپنا کام جو ہے وہ شروع کریں گے آج ہم نرسنگ میٹس کے حوالے سے تھوڑا سا بات کر رہے ہیں کہ نرسنگ میں میٹس کی امپورٹنس کیا ہے کیوں ہم میٹس کو انکلوڈ کرتے ہیں نرسنگ میں تو دیکھیں جب ہم ڈیوٹی کرتے ہیں ان آئی سیوز سی سیوز یا جس طرح بھی جتنی بھی کریٹیکل ایریاز ہیں تو وہاں پہ میٹس کے ساتھ ہماری بہت زیادہ واسطہ پڑتا ہے یعنی ہم منیٹر کو جب اس طرح آپریٹ کرتے ہیں کارڈیک منیٹر ہو وینٹی لیٹرز ہو تو اس طرح جب ہم ڈرگ کی کلکولیشن کرتے ہیں لائف سیوزنگ ڈرگ جتنے بھی ایڈرینالین ہے ایٹروپینز ہے ڈوپامین ڈو بیوٹامین جتنے بھی ڈرگز ہیں وہ پیشنٹ کی ویٹ کے لحاظ سے پیشنٹ کی ویٹ جو ہے میزر کر کے ہم اس کو ایڈوائز کرتے ہیں یا ہم اس کو لگا دیتے ہیں تو مطلب یہ ہے کہ پیشنٹ کی لائف سیوزنگ جتنے بھی ڈرگز ہیں اس کے ریلیٹڈ اس طرح ٹیبلیٹس کے لیے بھی ہم کلکولیشن کرتے ہیں تو مطلب یہ ہے کہ میٹس جو ہے وہ بہت زیادہ ضروری ہیں میٹس کی جتنے بھی کنسپٹ ہے یہ بہت زیادہ ضروری ہے جب ہم ڈرگ کی کلکولیشن کرتے ہیں اپنی کلینیکل لائف میں تو اس لیے ہم میٹس کو جو ہے وہ بہت زیادہ بیسک سے سٹارٹ کرتے ہیں تاکہ آنے والے جتنے بھی ہماری لیکچر ہے بیسک لیکچر جس میں ہم ڈرگ کی کلکولیشن کرتے ہیں انجیکٹیبل فارمز کے لیے کلکولیشن کرتے ہیں یا آئی وی فلویڈز کے لیے کلکولیشن کرتے ہیں یا لائف سیونگ ڈرگز کے لیے ہم کلکولیشن کرتے ہیں تو ہمیں اس میں بہت زیادہ آسانی ہوگی تو آج ہم سٹارٹ کریں گے بہت زیادہ بیسک سے یعنی میٹس کی جو بیسک ہے ان سے ہم سٹارٹ لیں گے اور انشاء اللہ ہم آگے کی طرف بڑھتے رہیں گے اور ہم اپنی جو ہماری مین فوکس ہے ڈرگ کلکولیشن کی اس کے اوپر جو ہے ہم اپنی لیکچر جو ہے وہ کنٹینیو رکھیں گے تو آج ہم بات کر رہے ہیں فریکشنز اینڈ ڈیسیمل کے حوالے سے تو فریکشنز کا مطلب یہ ہے کہ اپارڈ آف ہولیس کارل فریکشنز یعنی فریکشنز کا مطلب یہ ہے کہ جب آپ کو کوئی پارڈ دے رہا ہے ہول میں سے فریکزامپل یہ ایک لیٹ سپوز یو می کنسیڈر دیس اینی فوڈ آئیٹمز فریکزامپل اب اگر ہم اس کو دو پارٹس میں ڈیوائیڈ کریں تو اس کا ہر ایک پارٹ جو ہے یہ جو ہے ون این ہاف یا ون اپ ان ٹو بن جاتا ہے کیونکہ یہ دو پارٹس ہیں اور اگر اس میں سے کوئی آپ کو ایک دے رہا ہے تو اس کو ہم کہتے ہیں ون این ہاف اس طرح یہ ریمیننگ جو ہے اس کو ہم کہتے ہیں ون این ہاف تو ہول میں سے یعنی کمپلیٹ میں سے اگر آپ کو کوئی پارٹ دے رہا ہے تو اس کو ہم کہتے ہیں فریکشنز یعنی فریکشنز کا مطلب یہ ہے اپارٹ آف ہولی سکارل فریکشن فریکزامپل ہم پیشنٹ کو کوئی ٹیبلیٹ دے رہا ہے لیٹ سپوز سپرو پلکسسین کی ہم ٹیبلیٹس اس کو دے رہا ہے تو کچھ ٹیبلیٹس جو ہے لیٹ سپوز وہ پائنسو ایم جی میں ہے لیٹ سپوز ایک ٹیبلیٹ ہے لیکن پیشنٹ کو جو ایڈوائس کیا گیا ہے لیٹ سپوز وہ ہے ٹو فیفٹی یعنی ٹیبلیٹ جو کمپنی کی طرف سے آیا ہے لیٹ سپوز وہ فائنڈر ایم جی ہے لیکن جو پیشنٹ کو پریسکرائب کیا گیا ہے وہ ٹو فیفٹی ڈوز ہے تو اس کا مطلب یہ ہے اس ٹو فیفٹی کا مطلب یہ ہے ون اینڈ ٹو یعنی ہم اس فائنڈر ٹیبلیٹ کو دو پارٹس میں ڈیوائیڈ کریں گے اور پیشنٹ کو ون اینڈ ہاف ٹیبلیٹ اس کو دیں گے یعنی ہم پیشنٹ کو بتا رہے ہیں کہ آپ نے آدھا ٹیبلیٹ لینا ہے تو فریکشنز کا مطلب یہ ہے اپارٹ ان ہول ٹو میں سے آپ کو ایک پارٹ دے رہا ہے اس طرح کوئی آپ کو فور پارٹ میں سے تری پارٹس دے رہے ہیں تو موسیلی جتنی بھی فریکشنز کے کوئیسنز ہیں وہ ہم یوز کر لیتے ہیں ٹیبلیٹس کی جب ہم کلکولیشن کرتے ہیں تو موسیلی وہاں پہ ہم یوز کرتے ہیں جس طرح میں نے آپ کو ایکزامپل دیا کہ ایک پیشنٹ کی ایک ٹیبلیٹس ہے جو کمپنی کی طرف سے آیا ہے لیٹس اپوز وہ 500 ایم جی میں ہے لیکن پیشنٹ کی جو نیڈز ہے یا پیشنٹ کے لیے جو ہم نے کلکولیٹ کیا لیٹس اپوز وہ 250 ایم جی ہے تو ہم اس کو بتا رہا ہے کہ آپ نے اس 500 ایم جی والی ٹیبلیٹس کو دو پارٹس میں ڈیوائیڈ کرنا ہے اور آپ نے اس میں سے ایک پارٹ کو یوز کرنا ہے تو اس ایک پارٹس کو ہم کہتے ہیں فریکشنز تو فریکشنز جو ہے یہ ہم ٹیبلیٹس کی جب کلکولیشن کرتے ہیں تو وہاں پہ بھی ہم یوز کر لیتے ہیں اور آرڈینری جب میڈیسن کے ہم کلکولیشن کرتے ہیں انٹیک آؤٹ پوٹ کرتے ہیں اسی طرح آئی وی فلویڈ کی کلکولیشن کر لیتے ہیں ٹیبلیٹ کی کلکولیشن کرتے ہیں اس میں ہم فریکشنز کو بہت زیادہ یوز کر لیتے ہیں اب فریکشنز کا یہ سیمپل ڈیفینیشنز ہے کہ پارٹ ان ہول یہ اس کی اگزامپل ہے یعنی ون اپان ٹو یا تری اپان فور تو اس کو ہم کہتے ہیں فریکشنز یعنی یہ فرسٹ میں سے جو ہے یہ ٹو میں سے ایک پارٹ دے رہا ہے اس سیکنڈ والے میں سے فور میں سے تری پارٹ دے رہا ہے تو اس طرح کے کوئیسٹنز کو جو کہ اپان ٹائپس میں یا بٹا کی شکل میں ہوتے ہیں اس کو ہم کہتے ہیں فریکشنز ٹائپ آف فریکشنز تو دیکھیں فریکشنز کے جو ہے اس کے ٹائپس کتنے ہیں بیسیکلی اس کے تری ٹائپس ہیں فرسٹ کو ہم کہتے ہیں پراپر فریکشنز یعنی جو فرسٹ ٹائپ ہے اس کو ہم کہتے ہیں پراپر فریکشنز جو سیکنڈ ٹائپ ہے اس کو ہم کہتے ہیں پراپر فریکشنز اور جو ترڑ ون ہے اس کو ہم کہتے ہیں مکسٹ فریکشنز اب دیکھیں جو پراپر فریکشنز ہے وہ وہ کون کون سے فریکشنز ہے نومینکلیچر نومینیٹر اس لائز دین ڈی نومینیٹر تو دیکھیں جب آپ اسی طرح کی فریکشنز کو دیکھتے ہو تو فریکشنز کی جو اوپر والی پارٹ ہے اس کو ہم کہتے ہیں ڈی نومینیٹر اور جو ڈاؤن والا پارٹ ہے جو بٹا کے نیچے والا پارٹ ہے اس کو ہم کہتے ہیں ڈی نومینیٹر آپ لوگ اس کو اس طرح بھی میموریز کر سکتے ہیں ڈی 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 ڈ پر فریکشن یعنی نومینیٹر is less than denominator تو اس طرح کی فریکشن کو ہم کہتے ہیں پراؤپر فریکشن فر ایکزامپل 10 بائی 15 تو دیکھیں اس میں جو نومینیٹر ہے جو کہ 10 کا ورز ہے یہ کم ہے denominator سے جو کہ 15 کا ورز ہے اسی طرح 5 اپان 10 تو اس میں جو نومینیٹر ہے 5 یہ کم ہے اس کم پیر ٹو 10 جو کہ denominator ہے اس طرح 9 اپان 18 تو اس طرح کی فریکشن جس میں نومینیٹر کم ہو denominator سے تو اس طرح کی فریکشن کو ہم کہتے ہیں proper فریکشن دوسری جو ٹائپ ہے اس کو ہم کہته ہیں improper فریکشن تو دیکھیں اگر proper فریکشن کو ہم الٹا کریں تو اس کو ہم کہتے ہیں improper فریکشن یعنی denominator is greater than denominator یعنی جو numerator ہے اپر والا پارٹ ہے وہ ڈاؤن پارٹ سے یا denominator سے زیادہ ہوتا ہے تو اس طرح کی فریکشن کو ہم کہتے ہیں improper فریکشن's for example 10 by 5 ہے تو دیکھیں اب نومینیٹر جو ہے یہ زیادہ ہے اس کمپیر ٹو ڈی نومینیٹر اس طرح 15 بائی 10 ہے تو 15 is more than 10 اس طرح 20 بائی 15 ہے یہ 20 اپان 15 ہے ہم تو اس میں دیکھیں اوپر والا پار جو ہے وہ نیچے ڈی نومینیٹر سے زیادہ ہے تو اس طرح کی فریکشنز کو ہم کہتے ہیں پروپر فریکشنز مکس فریکشنز تو دیکھیں مکس فریکشنز یہ تر ٹائپ ہے فریکشنز کی تو مکس فریکشنز کی دیفینیشنز کیا ہے فریکشنز which contain whole number تو دیکھیں وہ فریکشنز جس میں ایک whole number بھی present ہو تو اس کو ہم کہتے ہیں مکس فریکشنز یعنی اس کی ایکزامپل کیا ہے نیچے دو ایکزامپل آپ لوگوں کے ساتھ پریزیٹ کرتا ہوں فریکزامپل یہ 4 6 اپان 3 تو اس کو ہم کہتے ہیں مکس فریکشن اب اس کو ہم کیوں مکس فریکشن کہتے ہیں اس کو ہم مکس فریکشن اس لئے کہتے ہیں کہ اس میں یہ 4 جو ورڈز ہے جو فور ڈیجیٹ سے نمبر ہے یہ ہول نمبر ہے تو اگر ہول نمبر پریزن ہو کسی بھی فریکشنز میں تو اس طرح کی فریکشنز کو ہم کہتے ہیں مییکس فریکشن یعنی مطلب یہ ہے کہ اس میں ایک فریکشنز ہے اب دیکھیں یہ فریکشنز پرابر بھی ہو سکتا ہے امپرابر بھی ہو سکتا ہے لیکن اس میں ایک خول نمبر جو کہ 4 ہے اس دوسرے میں جو 5 خول نمبر ہے اس ایک کا پریزنڈ ہونا لازمی ہے تو اسی طرح اگر کوئی فریکشنز ہو تو اس کو ہم کہتے ہیں میکس فریکشنز جس میں ایک فریکشنز ہو اب یہ فریکشنز دیکھیں یہ فریکشنز پراپر بھی ہو سکتا ہے یہ فریکشنز پراپر بھی ہو سکتا ہے لیکن اس میں ایک ہول نمبر کا جو ہے پریزنٹ ہونا ضروری ہے تو اس طرح کی فریکشنز کو ہم کہتے ہیں میکس فریکشن کنورجن آف میکس فریکشنز یعنی میکس فریکشنز کو جس طرح ہم نے ایکسپلین کی کہ اس میں ایک خول نمبر پریزن ہوتا ہے اس کو ہم پروپر میں پروپر فریکشنز میں یا ہم اس کو ان پروپر فریکشنز میں کس طرح کنورٹ کر سکتے ہیں تو مطلب یہ ہے کہ مکسٹ فریکشنز کو ہم پروپر میں یا ان پروپر فریکشنز میں ہم اس کو کس طرح کنورٹ کر سکتے ہیں اس کی اگزامپل یہ ہے تو دیکھیں یہ ایک اگزامپل ہے 3 1 1 2 اس طرح اگر یہ ایک ہمارے پاس اگزامپل ہے کس چیز کی ہے ہمارے پاس example ہے mix fraction کے اب اگر اسی طرح کی کوئی fractions ہو اور ہم اس کو improper fractions میں convert کرنا چاہتے ہیں تو سب سے پہلے اس کے لیے جو rule ہے وہ rule یہ ہے کہ whole number کے ساتھ جو denominator ہے اس کو ہم multiply کرتے ہیں اور اس multiplication سے جو product بنتا ہے اس product کو denominator کے ساتھ aid کیا جاتا ہے تو اس کے result میں جو بنتا ہے fraction وہ proper fractions ہوگا یا improper fractions ہوگا for example 3 multiplied by 2 یہ بن جاتا ہے 6 اگر 6 کے ساتھ ہم 1 کو 8 کریں تو یہ بن جاتا ہے 7 اور نیچے والے جو part ہے denominator ہے یہ بالکل اسی طرح رہے گا اس کو change کرنے کے ضرورت نہیں ہے آپ لوگ اس کو change نہ کریں تو یہ جو answer ہے یہ ہے 7 upon 2 تو دیکھیں یہ 7 upon 2 یہ ایک improper fractions ہے لیکن یہ والا جس میں ایک whole number 3 بھی present ہے یہ ایک mixed fractions ہے تو دیکھیں ہم نے mix fractions کو convert کر دیا کس چیز میں improper fractions میں تو اس طرح کی fractions کو اس کو ہم کہتے ہیں conversion of mix fraction اسی طرح دوسری example ہم لیتے ہیں 4 2 upon 7 اگر ہم اس کو جو ہی convert کرنا چاہتے ہیں improper fractions میں تو 7 کو ہم multiply کرتے ہیں denominator کے ساتھ اور اس کے result میں جو product بنتا ہے اس کو ہم add کرتے ہیں with the denominator تو اس سے جو answer آتا ہے اس کو ہم کہتے ہیں proper یا improper fractions تو دیکھیں 7 multiplied by 7 یہ بن جاتا ہے 28 اور 28 کے ساتھ اگر ہم 2 کو 8 کریں تو یہ بن جاتا ہے 30 اور جو denominator ہے اس کو ہم بلکل اپنی جگہ پہ رکھتے ہیں تو دیکھیں یہ بن جاتا ہے improper fractions اور دیکھیں ہم نے convert کر دیا mix fractions کو into یعنی mix fractions کو ہم نے convert کر دیا improper fractions میں تو اس کو ہم کہتے ہیں conversion of fractions یعنی fractions کو ہم کس طرح ایک فرم سے دوسری فرم میں یا ایک ٹائپ سے دوسری ٹائپ میں ہم convert کریں گے اب ہم پڑھیں گے addition of fractions یعنی addition of fractions کا مطلب یہ ہے کہ اگر دو fractions ہو یا ایک fractions اور ایک whole number ہو تو ہم اس کو کس طرح aid کرتے ہیں تو دیکھیں یہاں پہ ہم addition دو طرح کر سکتے ہیں یعنی fraction plus fractions یعنی addition دو طرح سے ہم کر سکتے ہیں fraction plus fractions اور دوسری طرف ہم کرتے ہیں whole number plus fractions تو دو طرح سے ہم جو ہے addition کر سکتے ہیں تو first example کو ہم دیکھیں گے one جو ہے six upon four plus three upon four تو دیکھیں اسی طرح کی اگر کوئی دو fractions ہے جس میں denominator same ہو تو اس کو ہم کہتے ہیں like fraction یعنی like fraction وہ fractions جس کے denominator same ہو تو اس طرح کے fractions کو ہم کہتے ہیں like fraction دیکھیں dear student آپ لوگوں کے لئے ایک advice ہے چونکہ یہ maths کا class ہے تو اس میں ہم ہر ایک چیز اس کو لکھ نہیں سکتے تو میں جو چیز آپ لوگوں کے ساتھ وربلائز کرتا ہوں اس کو آپ لوگ اپنے پاس نوٹ کریں چونکہ یہ maths کا class ہے ہر ایک چیز کو اس سکتے زیادہ تر چیزوں کو ہم verbally آپ لوگوں کے سامنے explain لین کرتے ہیں تو اس کو آپ لوگ اپنے پاس نوٹ بک میں ایڈ کریں تو دیکھیں وہ دو فریکشن جس کے denominator سیم ہو اس کو ہم کہتے ہیں like fraction لائک فریکشن کے لئے یہ rule ہے کہ اس میں آپ ایک denominator کو common لے لیں اور اس denominator میں آپ لوگ ایک کو common لے لیں تو دیکھیں اب ہم اس کو کس طرح سال کریں گے لیٹس اپوس ہم نے ایک کو چونکہ لائک فریکشن ہے اس لئے ہم one four کو common لیتے ہے تو دیکھیں one four کے ساتھ اگر ہم one کو ملٹیپلائی کریں تو یہ four بن جاتے denominator تو اب اس four کے ساتھ آپ لوگوں نے اوپر والا پار اس کو آپ لوگوں نے ملٹیپلائی کرنا ہے تو مطلب یہ ہے چونکہ four کے ساتھ ہم one کو ملٹیپلائی کرتے ہے اس لئے ضروری ہے جو ہم اوپر والے پار ملٹیپلائی کرتے چونکہ one ہے اگر اوپر پار آنسر جو ہے یہ کمن والا بن جاتا ہے اس لئے ہم اس کو یعنی جس کو ہم نے ملٹیپلائی کیا four کے ساتھ اس کو ہم اوپر والے پار کے ساتھ بھی ملٹیپلائی کرتے ہے اور یہ ہمارا three بن جاتا ہے تو اس طرح six اور three کو ہم eight کرتے ہے اور نیچے والا جو denominator ہے اس کو ہم وہی سیم جگہ پہ ہم چھوڑ دیتے ہے تو ہمارا answer بن جاتا ہے nine by four تو یہ ہمارا answer ہے جو بن گیا addition of fractions ہے اس طرح دوسری جو ہے جس میں two upon three and four upon five ہے تو دیکھیں اس میں جو denominator ہے وہ different ہے اس کو ہم کہتے ہیں unlike fractions unlike fractions جس میں denominator same نہ ہو تو اس کی rules یہ ہے کہ اس میں آپ لوگوں نے LCM نکالا ہے یعنی least common multiples کا مطلب یہ ہے کہ آپ سب سے چھوٹا والا ہنسہ select کرنا ہے جو کہ دونوں کے اوپر برابر تقسیم کرنے کے قابل ہو یا وہ پارٹ دونوں میں present ہو تو چونکہ اس میں ایک odd ہے دوسرا even ہے اس لئے ہم اس کی common نہیں نکال سکتے that's why ہم ان دونوں کو ملٹیپل کرتے ہے اور ہم اس کے نکالتے جو کہ 15 ہے اب دیکھیں ان 15 کے ساتھ یعنی ان 3 کے ساتھ ہم کون سا پارٹ اس کے ساتھ ملٹیپلائی کرے کہ 15 آج ہے تو چونکہ ان 3 کے ساتھ اگر 5 کو ملٹیپلائی کرے تو ہمارا جو دینومینیٹر ہے یا جو LCM ہے یہ آتا ہے جو 15 ہے تو یہ آتا ہے تو 3 کے ساتھ 5 جو ہے تو ہمارا انصر جو ہے یہ 15 بن جاتا ہے جو کے ہم نے LCM جو ہے تو اب اس 3 کو ہم اوپر والے پارڈ کے ساتھ نومینیٹر کے ساتھ ہم اس کو ملٹیپلائی کرتے ہے تو 5 ملٹیپلائی بن جاتا ہے 10 اور یہ ہم اپلائی کرتے 5 پہ تو دیکھیں اگر ہم 5 کے ساتھ 3 کو ملٹیپلائی کریں تو ہم آجاتا ہے تو اسی وجہ سے ہم ان دو کو اوپر والے نومینیٹر کے ساتھ ہم اس کو ملٹیپلائی کرتے ہے جو کہ بن جاتا ہے ہمارا ٹویلو اب اس ٹین کو اور ٹویلو کو ہم اپس میں ایٹ کرتے ہے اور یہ ٹوینٹی ٹو اپان فیفٹین یعنی اوپر تو دیکھیں آپ لوگ ریمیمبر کریں کہ اگر اسی طرح ہول نمبر ہے تو اس کے پیچھے ایک ون کا دی نومینیٹر پریزن ہوتا ہے لیکن اس کو لکھنے کی ضرورت نہیں ہوتی لیکن اگر آپ لوگ لکھ لیں تو اس میں کوئی اتنی پرابلم نہیں ہے آپ لوگ اس کو لکھ ہے اور کمن کے ذریعے ہم اوپر والے جو سیون اور سیون ہے ہم نیچے والے کے ساتھ اس کو ملٹیپلائی کرتے ہے اور ہماری جو انصر بن جاتے ہے ان دونوں کو دونوں فریکشن کو ہم ایٹ کرتے اور ہمارا جو انصر سے بلکل فرس ون کی طرح آتا ہے تو اسی وجہ سے ہم دو فریکشن کو یا ایک فریکشن کو اور ایک ہول نمبر کو اپس میں ایڈ کر سکتے ہے ملٹیپلیکیشن آف فریکشن تو دیکھیں جس طرح ہم نے ایڈیشن آف فریکشن کے بارے میں بات کی تو اس طرح ملٹیپلیکیشن بھی ہے لیکن ملٹیپلیکیشن ایڈیشن کی مقابلے میں بہت سیمپل ہے تو ایڈیشن بھی ہم دو طرح سے کر سکتے ہیں یعنی ایک ہول نمبر اگر ہو اور دوسرا فریکشن ہو تو اس کی بھی ہم ملٹیپلیکیشن کر سکتے ہیں اور اسی طرح جو دوسرا پروسیس ہے اس میں فریکشن 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 اس کی بھی ہم ملٹیپلیکیشن کر سکتے ہیں دونوں کی اگزامپل یہ ایک ہول نمبر ہے اگر ہم اس کے ساتھ ملٹیپلائی کریں ایک فریکشن کے ساتھ جو 6 اپن 4 ہے تو دیکھیں جس طرح میں آپ کو بتایا یہ ہول نمبر ہے لیکن اگر ضرورت ہو تو ہم ملٹیپلائی کرے اور دینومینیٹر کو آپ ملٹیپلائی کرے تو اس کے ریزلٹ میں جو انصر آتا ہے ہمارے پاس ملٹیپلیکیشن آف فریکشن ہے یعنی 6 ملٹیپلائی بائی 3 یہ بن جاتا ہے 18 and 1 ملٹیپلائی بائی 4 یہ بن جاتا ہے 4 تو یہ ہمارا آنسر ہے یعنی سیمپل بیلکل نومینیٹر کو آپس ملٹیپلائی کرے اور دینومینیٹر کو آپس ملٹیپلائی کرے تو اس کے ریزلٹ میں جو آنسر آتا ہے اس کو ہم کہتے ملٹیپلیکیشن آف فریکشن دوسرا ہے بائی فریکشن یعنی فریکشن ملٹیپلائی بائی فریکشن یہ بھی ایک فریکشن ہے 5 اپن 7 ملٹیپلائی بائی 3 اپن 8 تو دونوں بھی فریکشن اس طرح ہم ہم نومینیٹر کو نومینیٹر کے ساتھ ملٹیپلائی کرتے اور دینومینیٹر کو ہم دینومینیٹر کے ساتھ ملٹیپلائی کرتے تو 6 ملٹیپلائی بائی 3 بن جاتے 15 and 7 بن جاتے 56 تو یہ ہمارا آنسر ہے 15 اپن 56 تو اس کو ہم کہتے ہے ملٹیپلیکیشن آف فریکشن دوسرا اس کو ہم کہتے ہے بائی ہول نمبر یعنی اگر ایک ہول نمبر ہو اور دوسرا فریکشن ہو دوسرے پراسیس کو ہم کہتے ہے نمبر کو فریکشن یعنی اگر ایک بھی فریکشن ہو دوسرا بھی فریکشن ہو اور ہم دونوں کی ڈیویزن کریں گے تو اس کو ہم کہتے ہے ڈیویزن بائی فریکشن تو سب سے پہلے ہم اس کی بات کریں گے ڈیویزن آف فریکشن بائی ہول نمبر تو دیکھیں یہ ایڈ جو ہے یہ ایک ہول نمبر ہے دیوائی بائی سیون اپان تری یہ ایک فریکشن لیکن اس کے پیچھے ایک موجود ہے لیکن اس کے لکھنے کی ضرورت نہیں ہے تو دیکھیں ہم نے پہلے ہول نمبر کو کنورٹ کر دیا فریکشن بے اب دونوں فریکشن بن گئے تو دیکھیں اس کے لئے جو سیمپل رول ہے وہ یہ ہے کہ اگر آپ ڈیویزن کو ملٹیپلیکیشن میں کنورٹ کرنا چاہتے ہے تو دیکھیں فریکشن پہلکل اس کو اپنی جگہ پہ چھوڑ دیں لیکن جو دوسرا فریکشن اگر آپ اس کو الٹا کر دیں یعنی یہ سیون اپان تری ہے اگر ہم اس کو تری اپان سیون کر دیں تو یہ ہم نے دیویزن کو کنورٹ کر دیا کس طرح ملٹیپلیکیشن کو اور پھر سیم اسی طرح جس طرح ہم نے ملٹیپلیکیشن کی اوپر والے کو آپس میں ملٹیپلائی کرتے نومینیٹر کو اور دی نومینیٹر کو آپس میں ملٹیپلائی کرتے تو اس طرح سکس ملٹیپلائی بائی تری جو ہے یہ بن جاتا ہے 24 اور اسی طرح 7 ملٹیپلائی بائی 1 یہ بن ملٹیپلیکیشن میں اور پھر ملٹیپلیکیشن کے ہم نے پروڈک نکال دی اور اس طرح ہم نے دو فریکشن کو اور ایک نمبر کو واپس میں دی وائی کیا اسی طرح فریکشن این فریکشن تو دیکھ یہ ایک فریکشن ہے فور اپن نائن ڈی وائی ٹو اپن تری تو یہ دو ملٹیپلیکیشن سیمبل تو بلکل اسی طرح جس طرح ہم نے ملٹیپلیکیشن کی بات کی نومینیٹر کو آپس میں ہم ملٹیپلائی کرتے اور جو ہمارا انصر بن جاتا ہے کس چیز کی دو فریکشن کی سمپلیفیکیشن آف فریکشن سمپلیفیکیشن آف فریکشن کا مطلب یہ ہے کہ فریکشن کو ہم سمپل فارمز میں بی کن ورڈ کر سکتے ہیں فریکشن یہ ایک فریکشن ہے ٹویلو اپان ایٹین کو ہم سمپل فارمز میں بی کن ورڈ کر سکتے فریکشن ایبل ہے اگر ہم سکس کے اوپر ملٹیپلائی کریں تو ہمارا اوپر بن جاتا ہے سکس اور اس طرح ایٹین جو ہے ہم اس کو کٹ کر دیں نائن کے اوپر تو دیکھیں سکس ملٹیپلائی بائی ٹو بن جاتا ہے نائن ملٹیپلائی بائی ٹو بن جاتا لیکن سکس ٹو جو ہے پھر کو بی ہے کہ ہم اس کو ٹو کے ساتھ کریں ٹری کے اوپر اپن تری تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ٹو اپن ایٹین کو ہم نے سیمپل کر دیا اور اس کو ہم نے کنورٹ کر دیا تو اس پراسز کو کہتے ہے سیمپلیفیکیشن آف فریکشن اور کسی بھی جو ہے فریکشن کے اگر وہ کسی کومن پہ آپ اس کو ڈیوائیڈ کر ہے یا اس کی دیفینیشن ہم کسی کرا کر سکتے تو ڈیوائیڈ نمبر کیا ہے نمبر جس کے اندر موجود ہے اشاریہ اگر اشاریہ موجود ہوئی تھی اس طرح کے نمبر کو کہتے ہیں ڈیوائیڈ نمبر فریکشمپل 255 تو یہ ایک ڈیوائیڈ نمبر ہے سیون پائنٹ فور یہ ڈیوائیڈ نمبر ہے تو وہ نمبر جس کے اندر پائنٹ موجود ہے اشاریہ موجود ہے اس نمبر کو ہم کہتے ہے ڈیوائیڈ نمبر فر ایک نمبر ہے سیون پائنٹ تری پائنٹ ٹو اور اس طرح دوسرا نمبر ہے ون پائنٹ سیون تو دیکھ سیون پائنٹ ٹو اگر اس طرح دو دو ڈیسیمل ہو ڈیسیمل نمبر ہو اور آپ دونوں کو اگر آپ کمپیر کرنا چاہتے سب سے پہلے آپ لیفٹ سائید آف دیسیمل جو ڈیجٹ سو سب سے پہلے آپ اس کو دیکھیں گے تو چونکہ 3 زیادہ ہے 1 سے اس لیے جو ہے 3 3 پائنٹ 2 is greater than 1 پائنٹ 7 تو اس طرح کہ کوئی بھی نمبر ہو جس میں پائنٹ پریزن ہو تو اس کو ہم کہتا ہے ڈیسیمل نمبر تو دیکھیں دیسیمل نمبر کا مطلب یہ ہے کہ جب ہم پیشن کو انسولین لگاتے ہے جب ہم پیشن کو کو کلکولیٹ کرتے تو اکثر ہماری انسر پوائنٹ میں آتے ہے یعنی فر اگر وہ آگیا 7.5 ایمل دوپامین جو ہے ایک پیشن کے لیے ہم نے کلکولیٹ کر دیا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ 7 کمپلیٹ اور 5 کچھ پوائنٹ دوسرے جو 10 ہے وہ ڈیپینڈ کر کرتے ہے کون سے یونٹ آپ اس کو لیے استعمال کر لیتے تو پوائنٹ کا مطلب یہ ہے کہ کچھ باقی ریمیننگ جو کلکولیشن ہے آپ ان سے کچھ پار جو ہے وہ لے لے اسی طرح 0.5 اور اس طرح دوسرا ہے 0.05 تو چونکہ جو لیفت سائٹ پہ ڈیجٹ ہے درمیان میں پوائنٹ ہے پوائنٹ کے رائٹ سائٹ پہ یہاں پہ 5 ہے اور یہاں پہ 0 ہے تو اس لئے ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ 0.5 is greater than 0.05 تو اس کو ہم کہتے ہے ڈیسیمل نمبر جس کے اندر پوائنٹ پریزن ہو تو اس طرح کے نمبر کو ہم ملٹیپلیکیشن آف ڈیسیمل نمبر یعنی ملٹیپلیکیشن ہم دو طرح سے کر سکتے جس طرح ہم نے ملٹیپلیکیشن کے بارے میں بات کی یعنی ہول نمبر کی یعنی ایک ہول نمبر ہو جس طرح یہ 6 ہے اور دوسرا ڈیسیمل نمبر ہو تو ان دونوں کی ملٹیپلیکیشن آپ لوگ ریمیمبر کریں یہاں پہ چونکہ یہ ون ڈیجیٹ یعنی نمبر ملٹیپلیکیشن ہے تو اس میں ہم اس کو سیمپل تو 6 چھتیس یعنی اگر ہم 6 کے ساتھ جو ہے تو ہمارا جو انسر ہے فر ایگزمپل وہ 36 آ گیا یہ ہمارا فر ایگزمپل انسر آ گیا اب دیکھیں یہاں پہ آپ نے دیکھنا ہے کہ یہ جو لیفٹ سائٹ پہ فر ایگزمپل یہ پوائنٹ سے پوائنٹ کے رائٹ سائٹ پہ ہمارے پاس 1 ڈیجٹ سے تو آپ لوگوں نے اس طرح لکھنا ہے کہ رائٹ سائٹ سے آپ لوگوں نے 1 پوائنٹ جو ہے وہ لیفٹ سائٹ پہ جانا ہے اور اس طرح جو ہمارا انسر ہے وہ بن جاتا ہے 3 پوائنٹ سکس تو اس طرح اگر یہاں پہ پوائنٹ ہوتا تو ہم دو پوائنٹ جو ہے اس طرح لیفٹ سائٹ پہ چلے جاتے اور ہمارا جو انسر ہوتا وہ پوائنٹ 3 سکس بن جاتا تو اس طرح پہلے آپ اس کی سیمپل جس طرح ہم نارمل جو ہے نومبر کی ملٹیپلیشن کرتے پہلے آپ اس کی سیمپل ملٹیپلیشن کریں اور پھر آپ جا کے جو ہے اس میں رائٹ سائٹ پہ آپ لوگ اشاریہ پوٹ کر سکتے دوسرے بھائی ڈیسیمل نمبر لگے اگر دونوں ڈیسیمل نمبر یہ سکس پائنٹ فور ان ون پائنٹ فور یہ دونوں جو ہے یہ ڈیسیمل نمبر ہے تو دیکھیں سب سے پہلے آپ نے دونوں کی ملٹیپلیشن کرنی ہے جس طرح ہم سیمپل جو ہے نمبر کی ملٹیپلیشن کرنے کرنے ہے تو دیکھیں اٹھ اینڈ پہ آپ لوگ نے دیکھ نا ہے فور اگر یہ پہ ایک ڈیسیمل اور اس طرح یہ پہ ایک ڈیسیل سے مطلب یہ ہے کہ دو ورڈ جو ہے یا دو ڈیسیل جو ہے یا دو نمبر جو ہے وہ پریزن ہے اندر رائٹ سائیڈ آف دیسیمل تو آپ لوگ نے رائٹ سائیڈ سے جا کے لیفٹ سائیڈ تک جانا ہے اور پوائنٹ کو پوٹ کرنا ہے تو دیکھیں ون این ٹو جب ہم یہاں پہ اشاریہ کو پوٹ کر لیتے پوائنٹ کو پوٹ کر دی تو تو ہمارا انصر بن جاتا ہے سی ون پوائنٹ سکس ایڈ تو یہ ہمارا کریکٹ جو ہے وہ میٹرمنٹ تو اب دیکھیں یہاں پہ آپ لوگ نے سی رو پوائنٹ کو دیکھنا ہے باقی بلکل جس طرح ہم سیمپل نومبری کی ملٹی پوائنٹ کرتے ہیں بلکل اس طرح لیکن آپ لوگوں نے اشاریہ کو دیکھ نا ہے اور اشاریہ کی جب لوگ پوٹنگ کرتے ہے تو رائٹ سائیڈ سے جا کے لیفٹ سائیڈ پہ جا کے آپ لوگوں نے اشاریہ کو یا پوائنٹ کو آپ لوگوں نے پوٹ کرنا ہے اس طرح دیویجن آف ملٹیپل کیشن یعنی اگر ہم ملٹیپل کیشن کو اپس میں اس کو ڈیوائیڈ کرنا چاہتے ہے تو ہم اس کو کس طرح کر سکتے تو سیمپل یہ ہمارا کویسٹن نمبر 1 ہے 4.8 کو اگر ہم 10 کے ساتھ ڈیوائیڈ کرنا چاہتے ہے تو اس کے دو سیمپل طریقہ ہے یعنی فرسٹ اس کا طریقہ یہ ہے کہ آپ اس ڈیسیمل کو کنورٹ کریں انٹو فریکشن یعنی آپ یہاں سے پوائنٹ کو اشاریہ کو ختم کریں تو اشاریہ کو ختم کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ پوائنٹ کے پیچھے آپ 1 لگا دے اور لیفٹ سائیڈ یا رائٹ سائیڈ آف پوائنٹ جتنی بھی ڈیجٹ سے ہر ایک کے لیے آپ ایک زیرو جو ہے نیچے لگ دے دی نومینیٹر میں تو چونکہ یہاں پہ پوائنٹ ایٹ میں پوائنٹ کی رائٹ سائیڈ پہ چونکہ 1 ایٹ کا ڈیجٹ سے اس لیے ہم نیچے 1 جو ہے زیرو کا ورڈ لگتے تو اس کو ہم نے 4.8 کو ہم نے کنورٹ کر دیا فریکشن میں اب دیکھیں یہ 48 بن گیا اور دوسرا جو ہے یہ ہول نمبر ہے 10 اب اس 10 کو بھی ہم فریکشن میں کنورٹ کر لیتے 10 کے فیچے ہم نے نیچے ہم نے ایک لگا دیا اور اس کو ہم نے کنورٹ کر دیا جو دونوں فریکشن بن گیا لیکن ہم اس کو سمپل کرتے ہیں اور ہم اس کو ملٹی میں کنورٹ کرتے چونکہ ملٹی کی رول کو ہم نے پڑھا تھا تو ہم الٹر کرتے چونکہ 48 اپان 10 ہے اور یہ دوسرا یہ 10 اپان 1 ہے تو اگر ہم اس کو ملٹی پل کنورٹ کرنا چاہتے تو ہم لکھتے ہے 1 اپان 10 اور اس طرح دیویجن کی جو سیمبل ہے اس کو ہم کنورٹ کرتے ہے ملٹی پل میں اور اس طرح ہم بلکل سیمبل نومینیٹر کو ملٹی کرتے کرتے اور ہم ملٹی کرتے ہے اور ہمارا جو انسر ہے وہ بن جاتا ہے 48 اگر ہم 10 کو 10 کے ساتھ ملٹی پل کریں تو یہ بن جاتا ہے 100 تو دیکھیں اب یہ فریکشن ہے لیکن اگر آپ کو انسر دیسیمل میں ہونا چاہیے تو آپ اس کو دیسیمل میں بھی کنورٹ کر سکتے تو دیکھیں اس کو کس طرح دیسیمل میں کنورٹ کریں گے تو تو دیکھیں پوائنٹ 48 اگر ہم 48 پان 100 کو کنورٹ کرنا چاہتے ہے دیسیمل میں تو یہ بن جاتا ہے پوائنٹ 48 تو اس طرح ہم نے کنورٹ کر دیا فریکشن کو انٹو دیسیمل تو انشاءاللہ ہم کوشش کریں گے ابھی تک ہماری جو کنسپ تھی فرس چپٹر کی جو فرس پارٹ دیسیمل اور فریکشن کے حوالے سے وہ کمپلیٹ ہو گیا انشاءاللہ ہم کومنگ لیکچر میں پرسنٹیج کے حوالے سے اور پرسنٹیج کی جتنی بھی پروسیجر ہے جتنی بھی کنسپ ہے اس کے حوالے سے ہم انشاءاللہ ڈیٹیل کے ساتھ جو ہے بات کریں گے اوکے تینک یو بیس اف لگ